السلام علیکم ورحمت اللہ بلکم ٹو بلال مہین چینل اگر آپ نئی میرے چینل پر تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن اور مجھے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل ائرپورٹ جو امان کا ہے اس کو کھلنے کو فالو کر رہے ہیں لیکن میں جو ہوں وہ فالو کر رہا ہوں اس کے کھلنے سے پہلے کے پروسیجرز کو اور اپنی ہر ویڈیو میں میں آپ کو بھائے گایا ہے بھائے گایا ہے انفارم بھی کرتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہوگا کن کن چیزوں کے ہو جانے کے بعد جو ہے انٹرنیشنل فلائٹس چلنا شروع ہو جائیں گی تو آج ایک بہت امپورٹنٹ پیشرفت ہوئی ہے اس پروسیس میں جس کو میں فالو کر رہا ہوں اور وہ یہ ہوئی ہے کہ منسٹر آف ٹرانسپورٹ ہے جو انہوں نے اپنا پلان جو ہے ڈومیسٹک فلائٹس کو اوپن کرنے کا اسپیسیفک ڈیٹس کے ساتھ سبمٹ کر دیا ہے سپریم کمیٹی کو جی ہاں جو پلان تھا جیسے میں نے اپنی پچھلی دو ویڈیوز میں جو بتایا تھا ایک تو دو ہفتے پہلے والی اور ایک کل جو لاس ویک میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ڈومیسٹک فلائٹس پہلے سٹارڈ ہوں گی اس کے بعد انٹرنیشنل ٹیسٹ فلائٹس ہوں گی اس کے بعد کمپلیٹ انٹرنیشنل ایرپورٹ کھل جائے گا سو الحمدللہ اب ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے جو پلان پورا بنا کے منسٹر آف ٹرانسپورٹ نے پاکا کے ساتھ اور ایوییشن کے ساتھ پورا کر کے پلان اور وہ سپریم کورٹ کی سپریم کمیٹی کی دعنیب سے ہی آئیں گی کیونکہ سپریم کمیٹی جو ہے وہ فائنل آثارٹی اس وقت کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن کو ڈیل کرنے والی تمام طرح کی جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سپریم کمیٹی ہی کرے گی لیکن جو منسٹر آف ٹرانسپورٹ ہیں انہوں نے اسپیسیفک ڈیٹس مینشن کر کے اپنے پلان ان کو سبمیٹ کر دیا ہے اب وہ پوری کمیٹی اس کو ریویو کرے گی پروپر طریقے سے کیا اس کے پران این کونز ہوں گے کیا چیزیں ان کو جو ہے اپنا حق میں ہوں گی کیا اس کے خلاف ہوں گی کس طرح سے لوگ آئیں گے کس طرح سے ان کو ریسیف کیا جائے گا کس طرح سے ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا کتنے گھنٹے میں ریزلٹس آئیں گے کہاں کرنٹین کیا جائے گا وہ پورا پروسیجر وہ ایک پورا بہت بڑا کام ہے تو اس کو ابھی لک آفٹر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ الاؤ کر دیں گے انشاءاللہ زوجل دومیسٹک فلائٹس کا اس کے بعد پھر ہم چیز کریں گے دومیسٹک فلائٹس کی کیا ریزلٹ آ رہے ہیں وائرسز کا کیا ایشو چل رہا ہے پھر انٹرنیشنل فلائٹس کی طرف جائیں گے تو یہ ایک اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد ایک اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ without restriction کوئی بھی گھوم سکتا ہے ہم covid-19 free country ہیں مطلب نیوزیلینڈ نے پہلا مل گئی ہے اس وقت سلوانیا کے بعد جس نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم بھی covid-19 free ہمارا last patient جو تھا وہ recover ہو کے واپس چلا گیا تو الحمدللہ اچھی خبریں آ رہی ہیں اللہ پاک آسانیہ فرمائے ہمیں بھی جس پیک سے ہم گزر رہے ہیں اس پیک سے ہم نکلیں اور جلدی ہماری life جو ہے وہ routine start ہو جائے میں لوں گا آپ سے اجازت پھر ملیں گے اسلام علیکم امت اللہ